جی تو اب ہم نے پڑھنا ہے کہ how the ecosystem maintain balance by the food web کہ food web کو استعمال کر کے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ food chains ملتی ہیں food chain ملنے سے food web بنتا ہے اور جو food web ہے اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہوتا ہے ecosystem کا اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ecosystem کس طرح سے جو ہمارے پاس ecosystem ہے وہ کس طرح سے food web کو استعمال کر کے اس nature کے اندر کیا کرتا ہے balance maintain کرتا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہم نے نا مطلب یہ سارا ایک چھوٹا سا حصہ لیا ہے چھوٹا سا nature کا حصہ لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ پڑھنا ہے بھئی کیا چل کے آ رہا ہے نا اس food web کو استعمال کر کے فائدہ کیا ہو رہا ہے ہمیں چھوٹی سی example ہے بڑی فنی سی ہے اور بڑی interesting سی ہے یہ سٹوری ہے سنیں اسے ایک جنگل میں ایک اللو رہتا تھا اللو کا جو من پسند کھانا تھا وہ کون تھا ریبٹ تھا وہ دن رات اس ریبٹ کی پیچھے بڑا رہتا تھا مطلب اس ریبٹ کو کھاتا رہتا تھا مطلب اس کو جب بھوگ لگتی تھی وہ فوراں سے آ جاتا تھا ریبٹ کے پاس ناشتہ کرتا دوپر کا کھانا کھاتا شام کا کھانا کھاتا اس ریبٹ کو کھاتا اور بڑے مزے سے جا کے سو جاتا پھر ہوا کیا ایک دفعہ بیماری آ گئی مطلب جنگل میں بیماری پھوٹ پڑی جس کی وجہ سے کیا ہوا اس بیماری نے اٹیک کیا کس کے اوپر اس ریبٹ کے اوپر جس کی وجہ سے اس ریبٹ کی جو تداد ہے نا بیچارے کی وہ کیا ہونے لگ گئی بہت زیادہ ڈاؤن ٹھیک ہے اس ریبٹ کی تداد کیا ہو گئی بہت زیادہ ڈاؤن ہونے لگ گئی مطلب کہ کم ہونے لگ گئی اب اُلو چلو ریبٹ تو بیچارہ جو بھی تھا یہ بیچارہ تو مطلب بیماری سے لڑنے میں مصروف ہو گیا یہ تو گیا ٹھیک ہے ریبٹ کو اب یہاں سے ختم کر دیں سمجھے ریبٹ ختم ہو گیا کیوں کیونکہ یہ بیچارہ بیمار ہے اب یہ آول اس بیمار ریبٹ کو تھوڑی کھائے گا نہیں کھائے گا کھائے گا میں تو تمہیں مونی لگاتا لیکن اُلو نے آول نے اب تھوڑی شوخی تو ماری کہ بھئی میں تمہیں نہیں کھاتا ٹھیک ہے لیکن اب آول خود بڑا پریشان بیٹھ ہے کیوں کیونکہ وہ یہ سوچ رہا ہے اگر میں اس کو نہیں کھاؤں گا تو میں کھاؤں گا کسی ٹھیک ہے مطلب کی اس کا فوڈ سورس اس کی سٹیپل فوڈ اس کی بیسک فوڈ جو ہے وہ تو خطرے میں پڑ گئی ہے اور وہ اس کو نہیں کھا پا رہا اس کے پاس آویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے اب جو ہمارے پاس آول ہے وہ بہت زیادہ بیچارہ پریشان ہے میں کس کو کھاؤں تو اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ میں کوئی اور فوڈ کو تلاش کرتا ہوں فوڈ چین ہے فوڈ چین میں تو بہت سے اپشن ہوتے ہیں میں کسی اور فوڈ کی تلاش کرتا ہوں تب ہی اس کے ذہن میں آیا یہ دیکھیں اس کے ذہن میں آیا کہ میں مائس کو بھی تو کھا سکتا ہوں مائس جو یہاں پہ بڑے مزے سے بڑی ہم کیا سکتے ہیں یہاں پہ پکنک پالٹی کرتے ہوتے تھے بڑے خوش رہتے تھے اب آگئی ان کی شامت اس نے کہا جب تک ریبٹ بیمار ہے میرے لئے فوڈ سورس کیا ہوگا ریبٹ ہوگا سوری مائس ہوگا مائس ٹھیک ہے نا تو اس نے پھر کس کو کھانا شروع کر دیا مائس کو کھانا شروع کر دیا ٹھیک ہے جو مائس تھے ریبٹ کی بیمار ہونے سے وہ بڑے خوش تھے کیوں کیونکہ ریبٹ سارا کا سارے جو پروڈیوسرز ان کو کھا جائے کرتا تھا ٹھیک ہے تو جیسے ہی ہمارے پاس ریبٹ بیمار ہوا تو یہ جو سارے کے سارے پلانٹس ہیں یہ سپورٹ کرنے لگ گئے ٹو دا پاپولیشن آف دا مائس ٹھیک ہے مائس جتنے سیڈ ان پلانٹس کے اوپر لگا کرتے تھے وہ سارے کے سارے سپورٹ کرتے تھے اس کو مائس کی پاپولیشن کو ٹھیک ہے مطلب کہ ریبٹ بیمار ہوا ایک فرق پڑا آول کو اس کی خوراں ختم ہو گئی بیسک فوڈ ختم ہو گئی دوسرا فائدہ کیسے کو ہوا مائس کو کیونکہ جو ریبٹ کھایا کرتا تھا پلانٹس کو سیڈز کو وہ سارے کے سارے سپورٹ کر رہے تھے مائس کو ٹھیک ہے آول نے کہا زیادہ خوشنے کو ضرور ہے نہیں ہے میں آرہا ہوں تمہیں پوچھنے میں کھاتا ہوں تمہیں ابھی ٹھیک ہے تو آول تھا وہ فوراں سے کہاں گیا مائس کے پاس اور اس نے اپنی خوراک مائس کو بنانا شروع کر دیا ٹھیک ہے اب دیکھیں اب یہ تو ہو گیا سین کہ ریبٹ تو بچارہ سین سے ہی ختم ہو گیا بیمار پڑے سائیڈ پہ چوہے اسی دوران میں خوشیہ منہ آ رہے تھے لیکن جو آول ہے وہ ان کے پاس آگیا کیونکہ اس کی بیسک فوڈ ختم ہو گئی تھی یہ والی تو وہ کس کے پاس آگیا ہمارے پاس دوبارہ سے مائس کے پاس آگیا کہ بھئی تب تک تم سے گزارہ کرنا پڑے گا چلو اب اسی دوریشن میں جب یہ والا ہمارے پاس یہ والا سرکل چل رہے تو کچھ ہی ٹائم بات کیا ہوا کہ ہمارے پاس جو ریبٹ ہے بڑھیکوار ہو گئے ٹھیک ہے نا اور ریبٹ کی تداد کیا ہونے لگ گئی ہمارے پاس ریبٹ کی تداد دوبارہ سے انکریز ہونے لگ گئی ٹھیک ہے مطلب کہ ریبٹ کی تداد جو کہ کم ہو گئی تھی ڈاؤن ہو گئی تو پھر سے بڑھ گئی تھی اور اس کا ریزلٹ کیا ہوا کہ آول پھر سے ہمارے پاس جو آول تھا بڑا دکھی تھا مایس کو کھا رہا تھا وہ بڑا خوش ہو گیا کیوں کیونکہ اس کی جو بیسک فوڈ ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ریبٹ سے آگئے ہیں ریکووروں کے تو اس کی جو بیسک فوڈ ہے وہ واپس آگئی اور دوبارہ سے جو آول ہے وہ کس کی طرف آگئے ریبٹ کی طرف اب اس میں ہم کنکولیجن کیا نکالتے ہیں وہ سنیں یہ ایک بڑی انٹر لنک سٹوری تھی کیونکہ ہم یہاں پہ فوڈ ویب پڑھ رہے ہیں اسے ہمیں لنک کرنا ضروری تھا اب اس سب میں جو ہمارے پاس اس سبق کا اس سٹوری کا جو مورال ہے وہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ ہمارے پاس اگر آول ڈیپینڈ نہ کرتا مائس کی اوپر ٹھیک ہے تو پھر یہ تو اس کی دوریت ہو جاتی ٹھیک ہے اگر مائس نہ ڈیپینڈ کرتے ہمارے پاس پلانٹس کے اوپر اور یہ پلانٹ انہیں سپورٹ نہ کرتا یہ واپلیشن کھاتا موجاتی نہ یہ خوشیہ مناتے ریبٹ کی بیمار ہونے سے اگر ریبٹ دوبارہ سے واپس نہ آتا تو یہ تو اس کو کھاتا رہتا یہ بھی بچارے سفستے سے مٹ جاتے ٹھیک ہے تو نیچر نے بیلنس منٹنگ کیا ہوا ہوتا ہے جیسے ان کی شامت آنے لگی اس کی تعداد بڑھ گئی پہلے اس کی شامت آیا کرتی تھی تو یہ مزے کر رہے تھے جب ان کی آنے لگی تو اس کی تعداد بڑھ گئی اور جو آول ہے اس کی ساری اٹینشن کی ان کی طرف آ گئی دوبارہ سے ریبٹ کی طرف ٹھیک ہے اب اس کے اندر نیچر نے یہ خود کی چیز کے اوپر مسلسل برڈن نہ آئی ایکو سسٹم کے اندر سٹیبلٹی منٹین ہو سکے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں مختلف فود چینز ہی تھیں جیسے ہم نے شروع میں بات کیا مختلف فود چینز مل رہا فود بناتا ہے جیسے پلانٹس ٹی ون یہ ٹی ون ٹی ٹو ٹی ٹری ٹھیک ہے یہ فود چین پلانٹس ٹی ون پلانٹس کو ماس کہتے ہیں ٹی 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 ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دو فود چینز کا یہاں پہ کمبینیشن پڑھا اور جن کا انٹریکشن پڑھا اور ان دو فود چین کی مدد سے ہمارے ایکو سسٹم کے اندر بیلنس منٹین ہو رہا ہے تو آپ کچھ سوچ لیں کہ جیسے سارے فود چینز ملتی ہیں اور فود بناتا ہے تو کس حد تک ہمارے نیچر کے اندر بیلنس منٹین رہ سکتا ہوگا ایک اور بات جو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ جو میں ٹی ون ٹی ٹو ٹی کے بات کر رہی ہوں یہ ٹروفک لیولز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ٹی ون ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ ٹی ون جو ہے یہ ہمیشہ ہی کیا ہوتا ہے پروڈیوسر جو ہمارے پاس ٹی ٹو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ پرائمری کنزیومر پرائمری کنزیومر اور جو ہمارے پاس ٹی ٹی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس سکینڈری کنزیومر سکینڈری کنزیومر اور ہمارے پاس جو ٹی فور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹرشری کنزیومر ٹھیک ہے اب بچے اور سوری ٹی فائی بھی بتا دیتیوں ٹی فائی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اگر ہم یہ کہیں یہ ٹی ون ہے پلانٹس یہ ٹی ٹو یہ ٹی ٹری تو ٹی ٹری کبھی تو کوئی آنی چاہیے نا شامت ٹھیک ہے نا تو یہ آول ہے چلو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا شاک سے گر گیا جو بھی ہوا تو اس کے بعد اس کی کیا کی جائے گی بکٹیریا کے ذریعے سے اس آول کی کیا کی جائے گی ہمارے پاس ڈی کمپوزیشن یہاں پہ یہ جو بکٹیریا آ جائیں گے اور کیا کریں گے اس کی ڈی کمپوزیشن اور یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ہمارے پاس ٹی فور ہوگا ٹھیک ہے ٹروفک لیولز ٹری بھی ہو سکتے ہیں فور بھی ہو سکتے ہیں اور فائی بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور لیکن جو لاس ٹی فائی ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے ڈی کمپوزر کا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس سٹوری کو سنانے کا مقصر ہرگز یہ نہیں ہے کہ لو لیول کا یا میں کیا کہتے ہیں بیسی کنسپٹ صرف آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کنسپٹ ہمیں سمجھ چاہتے ہیں ہم اس کو خود بہ خود انگلیش کے اندر خود بہ خود کنورٹ کر سکتے ہیں کیسے ہم کہہ سکتے ہیں مملا آر و Advanced ٹھیک ہے اُوا گر جی لünüz работ جو profitability چی کنورٹ کر سکتے ہیں اور misfکتے ہیں calling السین بھکم pestوں کا تکیہ سکتے ہیں П manufacturing is کا اختner. و بے لون کو خود بے جویں دوسیٰز۔ بسے سے ٹھیک ہے بہتر بےancرین کی طرف حیرت پڈ Stgradیٰز بھی چیزو جے کہ گی باب کی معزدی چerst کی ہمیں…… فوڈ ویب بناتی ہے اور کسی طرح سے ہمارے ایکو سسٹرم کے اندر بیلنس مینٹین کرتی ہے تو یہ جو بیسک کنسیپٹس ہیں یہ سیکنڈیئر کے اندر بھی منشن ہیں وہ بچے بھی یہاں سے لینڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ایک جنرل کنسیپٹ ہوتا ہے بائیو کا میرا بیسک ایم ہی ہے کہ میں بیسک کنسیپٹ اب تک ڈیلیور کروں اس کے علاوہ اگر آپ اس کے اندر کوئی چینج چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمیٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہیں میری دکھر کی باشید ملون م Agot